اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان اس میں برکت کی دعا کرتے تھے برکت ہے کیا برکت کیا چیز ہے یہ صرف اسلام نے اللہ کے قرآن نے اس کا تصور پیش کیا ہے بغنی انگلیش ڈکشنری کوئی بھی دیکھ لیں اس میں یہ برکت کا مفہوم کہیں نظر نہیں آئے گا اللہ نے قرآن میں اس لفظ کو بھی استعمال فرمایا ہے اگر یہ بستی والے تقوی اخیار کرتے تو اللہ رب العزہ فرماتے ہیں کہ ہم آسمانوں اور زمین سے برکتوں کے دروازے ان کے لئے کھول دیتے برکت کا مفہوم کیا ہے برکت کہتے ہیں کہ چیز تو کم ہے لیکن اس سے نفع زیادہ حاصل ہو گیا ہے رزق کم ہے لیکن وہ کفایت کر جاتا ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں بھیلانا پڑتا آمدنی تو کم ہے لیکن اچھے طریقے سے گزارہ ہو جاتا ہے گزر بسر ہو جاتی ہے تو چیز تھوڑی ہو زیادہ لوگوں کو ایک کام آجے زیادہ اس سے فائدہ نفع بندہ اٹھا لے اس کا مطلب کہ اس چیز میں برکت ہے اور یاد رکھیں ہمیں اس برکت کی قدم قدم پر ضرورت ہے ہر موڑ میں ہر وقت ہمیں اس برکت کی ضرورت ہے جب برکت نہیں ہوتی اسی چیز میں تو وہ چیز بس وقت وبالے جان بن جاتی ہے آدمی کے بس عمر تو ہے لیکن اس عمر میں اگر برکت نہیں ہے اس زندگی میں اگر برکت نہیں ہے تو ساری زندگی ٹینشنوں میں گزرتی ہے پریشانیوں میں گزرتی ہے بیماریوں میں گزر جاتی ہے آدمی اس زندگی سے صحیح طور پر نطف اندوز نہیں ہو سکتا کیا مطلب کہ اس کی زندگی تو ہے لیکن اس کی زندگی میں برکت نہیں ہے برکت ایسی چیز ہے کہ جب ہوتی ہے آدمی صحیح طور پر زندگی سے صحیح کام کرتا ہے اور جب برکت نہیں ہوتی کسی بھی چیز میں تو یاد رکھے اس سے صحیح طور پر نفع حاصل نہیں ہو سکتا اللہ نے رحمت کی فضل فرمایا بڑی خوبصورت بڑی امدہ بڑی عالی گاڑی لے لی اب اس میں برکت کی ہمیں بہت ضرورت ہے اگر تو برکت ہوگی تو اس گاڑی سے صحیح طور پر ہم فیدہ اٹھائیں گے ہمارے بڑے نفع کی کام کی ہے لیکن اگر برکت نہیں ہوگی تو یاد رکھے روزانہ کوئی نہ کوئی خرچہ نکلتا رہے گا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی اور مسئلہ بن گیا تو ٹینشنوں میں زندگی گزر جاتی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ گاڑی تو ہے اس کے پاس لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہے اگر برکت ہوتی تو صحیح طور پر یہ فیدہ مند ہوتی ایک نوجوان تھا اس نے اپنے والد محترم سے پوچھا کہ ابا جان یہ برکت کیا چیز ہے تو والد صاحب اس کو تیسری منزل پر لے گئے اپنے ساتھ تیسری منزل پر جب لے گئے تو اس سے کہا کہ بیٹا مجھے بتاؤ یہ سامنے کیا گیزر لگا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ یہ گیزر لگا ہے تو یہ مجھے کیوں بتا رہے ہیں تو باہب نے پوچھا بیٹا تیری عمر کتنی ہو چکی ہے تو فرمایا کہ کوئی اکیس بائیس سار ہو چکی ہے تو باہب نے کہا کہ دیکھیں جب تُو پیدا ہوا تھا تیری پیدایت سے پہلے ہی میں نے گیزر لگایا تھا مقصد گیا تھا پانی گرم حاصل کیے جائے اور آج تو بائیس سال کا ہو گیا ہے آج تک اس کو کوئی فارٹ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں بنا جس مقصد کیلئے لگایا تھا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب گیا کہ چیز میں برکت ہے وگر نہ دوسرے دن چیز خراب ہو جاتی کوئی مسئلہ بن جاتا تو اس کا مطلب برکت جب اٹھ جاتی ہے چیزوں سے تو آدمی صحیح طور پر نفع نہیں حاصل کر سکتا شادی ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ دلہا اور دلہنوں کو بلکہ دلہا سے جب ملقا تو ان کو ملے تو اس کو برکت کی دعا دیں کیونکہ اس شادی میں اگر برکت ہوگی تو آدمی صحیح طور پر زندگی سے لطف اندوز ہو سکے گا اگر برکت نہیں ہے تو یاد رکھیں یہ مسئلہ یہ گھر جہنم کا نقشہ پیش کرے گا اگر برکت ہوگی تو میاں بیوی بڑی خوشی سے زندگی گزاریں گے پیار اور محبت سے زندگی گزاریں گے اور ایک دوسرے کے ہم سفر ساتھی بن کر زندگی گزاریں گے اور یہ جنت کا نقشہ گھر پیش کرے گا فرمایا کہ نیک بیوی دنیا میں جنت ہے کہ جب شادی میں برکت ہوگی تو جنت کا نقشہ پیش کرے گا اور یہی معاملہ اگر شادی میں برکت نہیں ہے تو یاد رکھیں گریلو ٹینشن آدمی کو ویسے پاگل کر دیتی ہیں بیوی اگر زبان دراز ہے تو یہ بسوقات یہ نظام چل نہیں سکتا راستے میں یہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر آدمی پوری زندگی ٹینشنوں کا شکار رہے تھے بات بات پر لڑائی جگڑے بات بات پر ناغواریاں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو کیا معاملہ کہ اس نکاح نکاح تو ہو گیا لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہے جب برکت ہوتی ہے تو اللہ کی رب العزت کی طرف سے آدمی صحیح دور پر اتفندوز ہو سکتا ہے